موسیقی دوستو گائے بلا شبہ ایک مفید جانور ہے ہم دودھ کا ایک بڑا حصہ گائے سے حاصل کرتے ہیں مگر کیا آپ نے کبھی انٹرنیٹ پر ایسی زندہ گائے کا عدیدار بھی کیا ہے جس کے جسم میں ایک بڑا سراخ کیا گیا ہو اور اس سراخ کی مدد سے بہ آسانی انسانی ہاتھ اندر جا سکے بہت سے لوگ ان تصاویر یا ویڈیوز کو بے بنیاد قرار دیتے ہیں اور اسے کیمپیوٹر گرافی کا کمال سمجھتے ہیں آج کے مختصر ویڈیو میں ہم اس حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے دوستو اس بات میں کوئی دورہ نہیں کہ کاؤز کارز کی طرح نہیں ہوتی مگر ان کاؤز کی سائٹس پر لگے یہ بڑے گول رنگز کچھ ایسا تاثر دیتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی جاندار چیز کم مشینری زیادہ ہو مگر یہاں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ویڈیوز میں نظر آنے والی یہ کاؤز دراصل فسٹولیٹر کاؤز کہلاتی ہیں آپ زیادہ سوچئے مت یہ کوئی گائے کی نئی یا یونیک قسم نہیں ہے بلکہ عام ہی گائے ہیں فسٹولیٹر کاؤز دراصل ایسی گائے ہوتی ہے جس کے میدے تک بیرونی جانب سے رسائی حاصل کرنے کے لیے سائنس دان ایک چھوٹا سا رستہ یا پیسیج وے بناتے ہیں اس رستے یا سراخ کو فسٹولا کا نام دی جاتا ہے اور جن گائے کے میدوں تک اس طریقے سے رسائی حاصل کی جاتی ہے انہیں عام اسطلاح میں فسٹولیٹر کاؤز کا نام دی جاتا ہے فسٹولیٹر کاؤے کے میدے یا سٹمک میں ایک اوپننگ کٹ بزریہ سرجری کیا جاتا ہے جس سے انسانی ہاتھ یا بازو بہت آسانی اندر داخل ہو سکے اس رستے کے گرد ایک چھوٹا سا رنگ بھی فکس کیا جاتا ہے جسے ضرورت پڑھنے پر ایک بڑے پلک کے ساتھ بند بھی کیا جا سکتا ہے اس رنگ کے گرد انہوں والا زخم بہت جلد بھر جاتا ہے اور گائے بہت آسانی خوراک حضم کرنے لگ جاتی ہے دوستو اب سوچ رہے ہوں گے کہ اس پیسج وے کا کیا مقصد ہے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیں اس چھوٹے سراغ کا مین مقصد دراصل یہ ہے کہ سائنستان یا ریسرچر اس بات کا اندازہ لگا سکیں کہ گائے کا میدہ دراصل کیسے کام کرتا ہے یہی نہیں بلکہ ان ہول سے یہ بھی جانے میں مدد ملتی ہے کہ کاؤز کیسے مختلف اور مخصوص خوراکوں کو حضم کرتی ہے انہیں گائے کے سٹمک میں موجود بیکٹیریاز کا بھی بخوبی اندازہ ہوتا ہے گائے کے سٹمک تک اس طریقے سے پہنچنا بلا شبہ عجیب اور غیر فطری معلوم ہوتا ہے مگر یہ پریکٹس آج سے نہیں بلکہ بہت سے سالوں سے سر انجام دی جا رہی ہے حتیٰ کہ بہت سے ویٹرنری سکولوں میں بھی یہ ریسرچ جاری ہے اس بارے میں بہت سی تھیوریز اور دعوے پیش کی جا رہے ہیں کہ ایسی غیر فطری سرجری سے گائے کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا اور اس سے گائے کی زندگی بھی کم نہیں ہوتی ساتھی ساتھ ایسا کہنے سے دیڑی انڈسٹریز اور میٹ انڈسٹریز کو بھی فائدہ پہنچتا ہے کیونکہ گائے کا جب ڈائجسٹیف سسٹم یعنی حازمے کا نظام بہتر ہوتا ہے تو دودھ اور گوشت دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جن خوراکوں کو گائے کے پیٹ میں حازمے میں دشواری پیدا ہو ان سے انہیں دور رکھا جاتا ہے اس طریقے سے گائے کی افضائش بھی بہتر اور موسط طریقے سے ہوتی ہے اگر گائے کی طبیعت خراب ہو جائے یا کسی بھی قسم کی بیماری کی صورت میں اسی رستے فسٹولیٹڈ کاؤس کو عدویات وغیرہ بھی دی جا سکتی ہیں ان کاؤس کے پیٹ میں موجود مایکروبز کو بھی دوسرے جانور کے پیٹ میں داخل کیا جاتا ہے گائے کے سٹمک تک اس طریقے سے پہنچنا بلا شبہ ایک عجیب و غریب احساس ہے گائے کو اپنی خوراک کو حضم کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے اس انرجی کی وجہ سے میدہ بہت گرم ہو جاتا ہے یہ فسٹولا گائے کے میدے کے جس حصے میں کھلتا ہے اسے رومن بھی کہا جاتا ہے اس رومن کی سائیڈز بہت نرم ہوتی ہیں موسیقی